جاز ٹیلیکام کامپنی کے سی ای او آمیر ابراہیم نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں ٹیلیکام کامپنی کے لیے کام کرنا مشکل ہو رہا ہے جس کی وجہ ان کے ریوینیو میں کمی ہیں انہوں نے کہا کہ ڈالرز میں کامپنی کے ریوینیو میں بارہ فیصد کمی ہوئی جبکہ اروپوں میں چھے فیصد اضافہ ہوا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آمیر ابراہیم نے کہا کہ تیل کی قیمت میں اسی فیصد بیشری کی قیمت میں پچاس فیصد اور ڈالر ایک سو پچھتر روپے سے بڑھ کر دو سو پچھتر روپے کا ہو گیا جس سے کامپنی کے ریوینیو پر منفی اثرات ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ہم پاکستانی کرنسی میں سارفین سے وصولی کرتے ہیں جبکہ سپیکٹرم کی فیصد کی ادائیگی امریکی ڈالر میں کرنا پڑتی ہے مہنگائی میں 22 سے 24 فیصد اضافہ ہوا ہے اور شہر سود میں 5.25 فیصد اضافہ ہوا ہے اس وقت موبائل کی سروس پاکستان میں سستی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے حکومت ہماری گزارشات پر توجہ دے گاورمنٹ کے ساتھ بھی کہ سپیکٹرم کو ضرور اویلیبل کریں اور سستی قیمت کی اوپر کریں پاکستانی روپوں میں کریں اور 10 یا 15 سال کی اوپر اس کی پیمنٹ کریں تاکہ جس طرح ہمارا ریونیو بنتا ہے اسی طرح حکومت کو بھی پیسے ملے ہم کامیاب ہوئیں گے تو ملک ساتھ ساتھ آگے چلے گا اگر ہم شروع میں پیسے لے لیں گے تو سارا کا سارا پیسہ ہم سپیکٹرم میں ڈال دیتے ہیں اس کا نتائج یہ ہوتے ہیں کہ جو ہم نے ٹاورز لگانے ہوتے ہیں اس کی اوپر ہمارے پاس پیسے نہیں بچتا ہے